بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے لائیف ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دیتوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ یار سعودی ریبیہ سے تو میں لائیف ہوں اس وقت سعودی ریبیہ میں ہی موجود ہوں لیکن آپ حاجی کو آج میں ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جو کہ انڈیا سے ویرل ہو رہی تھی اچھا یہ فلیٹس کے مطلق ہی ہے یعنی کہ فلیٹس کے مطلق کیسے ہے کہ جب میں اس کے مطلق نیوز بند رہا تھا تو کچھ میں نے اور دیکھا پہلے لیکن جب میں اس کی ڈیٹیل میں گیا اوریجنل نیوز جو ہوتی ہیں وہاں سے تو بھائی وہاں سے پھر اس کے معاملہ کچھ اور نکلا یعنی کہ بتایا پہلے یہ جا رکھا تھا کہ یہ ائر انڈیا کا تیارہ ہے دیلی ائرپورٹ کے اوپر کریش ہو گیا یہ سعودی ریبیہ کے لیے مسافر لے کر جانے والا تھا یا دبائی کے لیے حالانکہ سعودی ریبیہ کی تو فلیٹس باندھ ہیں یار انڈیا سے یعنی کہ انڈیا کی فلیٹس باندھ ہیں سعودی ریبیہ کے لیے تو بھائی یہ تو بہت ہی جھوٹ تھی میں اسی ٹیم سمجھ گیا لیکن اس کی ڈیٹیل میں جب میں گیا ہوں اس ٹیم پتہ چلایا کہ یہ دیلی ائرپورٹ کے نزدیک ہی کسی ہائیوے کے اوپر اور واقعہ ہی پریج دیکھ لیں میں یہاں پر آپ کو اس کی پکچر وغیرہ ایک بریج جو کپری ہوتی ہے جسے بولتے پیدل چلنے کے لیے اوپر بڑی ہوتی ہے اس کے نیچے یہ بلکل ایسے ہے یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہائیوے کے اوپر اس کو اتا رہا ہے تو وہ آگے ایک بریج آ گیا تو تیارہ اس کے نیچے کریش ہو گیا تو بلکل ایسا نہیں ہے یہ دیلی ائرپورٹ سے اور جب یہ ویڈیو ویرل ہوئی ہے اس کے بعد ایر اینڈیا نے اس کے اوپر پھر اپنا بیان دیا ہے ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ یہ بلکل ویڈیو اور پکچر ٹھیک ہیں یہ تو جھوڑ نہیں ہے لیکن یہ جو تیارہ ہے یہ جو جہاز ہے یہ ہم سیل کر چکے ہیں یہ پرانا تھا ہمارے پاس بے کار پڑا ہوا تھا ہم سیل کر چکے ہیں یہ اس کا ڈھانچہ ہے صرف کوئی بندہ اس کو لے کر جا رہا تھا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈیکوریشن کے طور پر تو وہ اس نے کسی ٹرالے بغیرہ کے اوپر اس کو رکھا ہوگا تو جب بریج کے نیچے سے گزارنے لگے ہیں وہاں پر یہ بھائی بریج کے ساتھ لگ گیا ہوگا تو وہاں سے کسی بندہ نے پکچر بنالی حالانکہ دیکھا ہوگا اپنے ویڈیو میں کے ساتھ میں سے گاڑی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو کریشنگ گرہ والا معاملہ یہاں سعودی ریب یہ دبائی کے لیے فلائٹ سے مسافر لے کر جا رہا تھے یہ سب باتیں جھوٹ تھیں سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹکٹوک کے اوپر ایسی ویڈیوز کے اوپر یقین مت کیا کہیں ویڈیو کی جو اصل بات ہوتی ہے اس میں جو سچائی ہوتی ہے اس کو دیکھیں اس کو سمجھیں اس کے بعد ہی کسی دوست کے ساتھ بھی شیئر کیجئے